اسلام علیکم ورحمت اللہ برگاتہ دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے دوستو یہ بائک ہم ریسٹور کر رہے ہیں جو کہ یامہ جنون ہے وائی ڈی ہنڈرٹ اس کو ہم ریسٹور کر رہے ہیں اس کے پارس کو ہم نے ریسٹور کر لیا ہے اور اس کی جو ٹینکی ہے ٹینکی ابھی ریسٹور ہونے گئی ہے اور باقی جو پارس ہے جس کو باف کیا ہے کلر کیا ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں تو ادھر سے شروع کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو میں یہ چیز دکھانا جاتا ہوں کہ یہ حبیں نیو نہیں ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ نیو نہیں ہے ان کو ہم نے باف کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے یہ پرانی ہے بار سے یہ نیو ہے بالکل ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیو نہیں ہے اس کو باف کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ چیز ہے یہ ریئر اب ہے اس کو بھی باف کیا گیا ہے یہ بھی نیو نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے باف کیا ہے اس کے بعد یہ اس کا کربریٹر ہے اس کو بھی باف کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نیو ہو گیا ہے اس کے بعد یہ ہیڈ ہے ہیڈ کو بھی باف کیا گیا ہے اور یہ سلنڈر ہے اس کو کلر کیا گیا ہے یہ اس کا انجن ہے انجن کو ہم نے ریک مال سے صاف کیا ہے اور سائیڈ کور کو ہم نے جو دوسرا پینٹ ہوتا ہے پریشر والا وہ کیا ہے اس کے بعد یہ اس کا کان ہے کان کو ہم نے بلیک کلر کیا ہے اور یہ اس کا انجن ہے انجن کو ہم نے ویسے ہی صاف کیا ہے اور گرپیں اس کی کلر کی گئی ہیں اس کے بعد یہ اس کی ویرنگ ہے ویرنگ کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا فیلال جب اس کو بائک میں لگائیں گے تب ہم اس کو ہی اڈجسٹمنٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ اس کی بیک لیٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا میٹر ہے میٹر اس کا ارجنل ہے اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ اس کے ریم ہے ریم کو ہم نے باف کروایا صرف اور یہ بلکل نیو ہو گیا ہے دونوں ریم ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کا سلنسر ہے سلنسر کو بھی ہم نے باف کروایا ہے تو یہ بھی بلکل نیو ہو گیا ہے اس کے بعد یہ اس کے مرگارڈ ہے مرگارڈوں کو ہم نے پینٹ کیا ہے بلیک پینٹ کیا ہے تو یہ بلکل نیو ہو گیا ہے تو یہ بلکل نیو ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا آگے والا مرگارڈ ہے یہ پچھلا مرگارڈ ہے یہ اس کی سیٹ ہے دوستو اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی یہ بلکل ہی صحیح ہے اور اس کا cover جہاں وہ customer کہہ رہا ہے کہ میں بعد میں change کروا لوں گا اس کے بعد یہ اس کے indicator یہ ہے ٹھیک ہے chance bracket اور double stand کو بھی paint کیا گیا ہے چمٹا بھی اس کا paint کیا گیا ہے یہ filter box یہ بھی paint کیا گیا ہے اس کے بعد یہ اس کے anic ہے اس کو بھی paint کیا گیا ہے اور یہ اس کی last پہ جو chessie ہے اس کو بھی paint کیا گیا ہے ٹھیک ہے دونوں side سے اس کو اچھے طریقے پینٹ کیا گیا ہے اور یہ بلگو زبردست ہو گئے ٹھیک ہے باقی جو اس کا نیو ڈلنے والا سمان ہے انجن کو ہم نے ہاف جو ہے وہ اس کا رنگ پسٹم کا کام بھی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹیمک چین ہم نے نیو لی ہے گیر لیور نیو لی ہے کیک نیو لی ہے اس کے بعد اس کی دونوں سپوکس جو ہے وہ ہم نے نیو لی ہے میگناٹ اس کا جو ہے اس کو واش کیا گیا ہے اور اس کا یہاں پہ یہ چیز میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں تھا کہ یہ نیو نہیں ہے اس کو بھی باف کیا گیا ہے باف کے ذریعے اس کو بلگو نیو کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیچے والی سائیڈ اس کی پلاسٹک ہی ہوتی ہے اس کو کچھ بھی نہیں کیا گیا اس کے اوپر میجک لگی ہوئی ہے اور جو اس کے چمک والی سائیڈ تھی اس کو ہم نے باف کروایا ہے ٹھیک ہے اس کا چاہدیس اوچ آئی ایس اچ کا نیو لیا گیا ہے اور اور یہ ہیڈ لائٹ کا شیشہ ہے یہ بھی نیو لیا گیا ہے یہ چین کور بھی نیو لیا گیا ہے اور یہ اس کے نٹ کابلے ہیں کسٹمر کو میں نے کہا تھا کہ نٹ کابلے آپ کیڈیم کروا لیں لیکن اس نے کہا کہ کیڈیم کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس تو اس لئے ان کو صرف باف کروا لیا ہے اور یہاں پہ میں دکھاؤں آپ کو ایکسل تو آپ کو پرانا نظر آ رہا ہے لیکن یہاں سے آپ دیکھیں تو اس کو بلگو نیو کر دیا گیا ہے اس کا نٹ بھی بلگو نیو کر دیا گیا ہے اس کا یہ بھی بلگو نیو کر دیا گیا ہے اور باف کے ذریعے ان کو بلگو ساپ کر دیا گیا ہے ایک بار اس کی چمک آگی لیکن یہ چمک ہمیشہ نہیں رہے گی یہ ختم ہو جائے گی اگر اس کو نکل کروا لیا جاتا نٹ بولڈ کو کیڈیم کروا لیا جاتا تو یہ کافی ٹائم چل جاتے ہیں تو یہ کسٹمر کی مرضی ہے ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ باقی سارا کا سارا سمانہ آپ کے سامنے آئے اور ٹینکیٹا پہ ابھی نہیں آئے جب آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی ویڈیو ہم بنائیں گے ایک الگ سے اور انشاءاللہ اس کی میں مکمل فٹنگ کی بھی ویڈیو بنانے کا سوچ رہا ہوں تو آپ مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں بتائیں کہ میں اس کی مکمل فٹنگ کی ویڈیو بناوں یا نہیں بناوں تو اگر آپ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں لازمی بناوں گا کیونکہ یاما جنون کے مطلق مجھے بہت سی کالیں بھی آ چکی ہے کہ بھائی آپ یاما جنون کے بارے میں ویڈیو بنایا کریں تو میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیوز بنا دیا ٹھیک ہے اور اس کی ویرنگ بھی ہم نے چالو کرنی ہے انشاءاللہ بالکل زبردست کرنی ہے بیٹری اس کی نیو لینی ہے وہ ابھی ہمارے پاس بیٹری اس کی آئی نہیں ہے جب بیٹری آئے گی تو ہم وہ بھی اس میں لگائیں گے ٹھیک ہے تو مکمل بائک جو ہم نے ریسٹور کرنا ہے اور اس کو بالکل زبردست کرنا ہے تو دوستو اس طریقے سے ہم بائک کو ریسٹور کر لیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی بائک کے مطلق آپ کو کوئی بھی ویڈیو چاہیے کمنٹ بوکس میں آپ کو بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے وہ ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ